پاکستان میں کورونا بے قابو ہو گیا ہے ایک ہی دن میں مزید 136 افراد کی جانیں نگل گیا ہے جانباق افراد کی تعداد 3229 ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4944 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کورونا کے مجموعی کیسز 1,65,062 تک جا پہنچے ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے قاتل وار جاری ہیں ملک وائرس سے ایک دن میں مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 3229 ہو گئی پنجاب میں 1265 سندھ میں 964 خیبر بختونخواہ میں 773 اسلام آباد میں 95، گلگز بلتستان میں 18، بلوتستان میں 99 اور آزاد کشفیر میں 15 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں لاپروائی اور بے احتیاطی کے باعث کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4944 نئے کیسز سپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,65,062 تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینڈر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 61,678 سندھ میں 62,279 خیبر بخصونخواہ میں 20,182 بلتستان میں 8,998 گلگز بلتستان میں 1,225 اسلام آباد میں 9,941 جبکہ آزاد کشمیر میں 789 کیسز سپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک 10,11,106 افراد کے تیسٹ کیے گئے مزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28,824 نئے تیسٹ کیے گئے اب تک 61,383 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے